اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک بات رود پاک پڑی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ منقبت کے اشعار سن رہے تھے کہ زندہ نبی کی آل اسے ہے کربلا روشن انہی کے نام سے ہے شام کربلا تو عزیزہ نے ملت اسلامیاں کربلا کا آپ مطلب سمجھیں گے اس کا مانا دیکھنے جائیں گے تو اس جگہ کے بارے میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہوالکریم نے ایک جنگ سے واپسی کے موقع پر ارشاد فرما تھا حَذِهِ مَوْزِعُ كَرْبِيُن وَبَلَائِن یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے تکلیف اور بلا ہو اور بعد میں وہ تکلیف اور بلا امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خانوادے پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے وہ بلا نازل ہوئی اور اس میں وہ حضرات سرخرو ہوئے میں نے آپ کے سامنے آج جو آیتِ کریمہ پڑھا اللہ تبارک و تعالی نے مجموعی طور پر اس میں تمام صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَكُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام حضرات سے بھلائی کا وعدہ فرمایا عزیدانِ ملتِ اسلامیہ بطورِ انسان ایک انسان بہت سارے لوگوں سے محبت کرتا ہے ماں باپ سے محبت بیوی بچوں سے محبت دوستو احباب سے محبت رشتہ دار سے محبت بزنس اور کاروباری ساتھیوں سے محبت غرضے کے ترہ ترہ کے راستوں پر انسان ترہ ترہ کے لوگوں سے محبت کرتا ہے یہ سب محبتیں اپنی جگہ یہ سب محبتیں کرنے سے انسان کچھ بھی بن سکتا ہے ایم پی بن گیا امیلے بن گیا نہ جانے کیا کیا بن سکتا ہے لیکن عزیزانِ ملتِ اسلامیان ایک ایسی محبت ہے کہ اگر وہ محبت انسان کے اندر نہ ہوئی تو انسان کچھ بھی بن سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں بن سکتا اور وہ محبت کیا ہے خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتی اکونا احب الیہم والدہ وولدہ والناسی اجمعین کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا ایمانِ کامل والا نہیں ہو سکتا مومنِ کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے والدین سے زیادہ اس کے بیوی بچوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو یہ ایسی محبت ہے کہ انسان کو ایمانِ کامل عطا فرماتی ہے اور وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام صحابہ والیہانہ پیار کرتے تھے والیہانہ محبت کرتے تھے تو اس معنی سے ان کا ایمان بلکل کامل تھا عزیزانِ ملتِ اسلامیاں آپ دیکھیں کہ صحابے کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آن پر اپنی جانوں کو قربان کیا تمام صحابہ کو دیکھ لیں اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات جو دنیاوی طور پر لوگوں کو کراہت دلاتی تھی لیکن اگر نبی نے کہ حکم دے دیا ہے تو تمام صحابہ نے اس کو دل و جان سے تسلیم کیا ہے آپ دیکھ لیں ایک صحابی رسول ہیں جو جن کا کلر افریقہ کے لوگوں کی طرح بلکل کالا تھا اللہ تعالیٰ نے قوم اور قبیلے کو میں لوگوں کو تقسیم کر رکھا ہے اسی حساب سے کہیں کے لوگ تو بلکل گورے چٹے ہوتے ہیں کہیں کے لوگوں کا کلر کچھ اور ہوتا ہے غرضے کے ملک و وطن کے اعتبار سے لوگوں کی بناوٹ لوگوں کی رنگت مختلف ہوتی ہے تو ایمان لائے انہوں نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری شادی نہیں ہو دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے ایک قبیلے کے سردار کا نام بتا کر کے کہا کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ اور انہیں میرا پیغام کہو اور رشتے کے بارے میں کہو وہ تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں یہ بظاہر خوبصورت نہیں تھے لیکن جب وہاں پر پیغام لے کر کے گئے قبیلے کے سردار ہیں وہ شخص قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے اور انتہائی حسین وہ جمیل ہے جب ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کیا اور رشتے کے بارے میں بتایا تو اگرچہ دنیاوی اعتبار سے ان کا دل نہیں کر رہا تھا لیکن عقل کا تقاضہ یہ تھا کہ حکم رسول پر اپنا سب کس قربان کر دے لڑکی نے بھی ان کے اور انہوں نے ہی انہوں نے بھی فوراں ہی منظور کیا کہ ٹھیک ہے جب آقا کریم کا حکم ہے تو ہمیں یہ بات منظور ہے کہ ہمیں اپنی بیٹی کا رشتہ تم سے کرنے کے لئے ہم تیار ہیں تو یہ تھے عزیزان ملت اسلامیہ صحابہ کہ اور انہی صحابہ میں مسلمانوں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آتے ہیں اب آج انہی کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کل آپ نے سنا تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا معاملہ پیش آیا تو امام حسن خلیفہ بنی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت کو حضرت امیر معاویہ نے طلب کیا تو جھگڑے سے بچانے کیلئے دو گروہوں کو آپ نے خلافت ان کے سپرد کر دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک رہے عزیزان ملت اسلامیہ شریعت متحرہ کی پازداری کرتے رہے اور اسلامی ممالک کی حفاظت کرتے رہے اور دوسرے شہروں کو اسلامی ممالک میں شامل کرتے رہے اور ان کے بارے میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا اللہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا تو جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے کہ مولا ان کو حادی اور مہدی بنا یعنی ہدایت یافتہ بھی یہ رہیں اور ہدایت دینے والے بھی رہیں اور لوگ ان سے ہدایت بھی پاتے رہیں تو ایسے شخص کے تعلق سے ایسے عظیم المرتب صحابی کے تعلق سے اگر کوئی ناروا بات کرے تو یقیناً ایسا شخص بالکل انتہا درجے کا گمراہ ہے اور صحاب اکرام کے عدب کے تعلق سے لا تصبو اصحابی کہ اے لوگوں میرے بعد میرے صحابہ کو اعتراض کا نشانہ نہ بنانا انہیں گالی گلوج نہ کرنا تو اب آپ دیکھ لیں کہ حضرت امیر معاویہ ہو یا اور کوئی صحابی ہو عزیز آنے ملت اسلامی اگر کسی کے دل میں ان لوگوں کے تعلق سے ذرہ برابر کینا ہے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہیں اللہ تعالی کا در دلاتا ہوں اپنے صحابہ کے بارے میں یعنی جس نے ان سے محبت کیا تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کیا یعنی کہ جس نے ان سے عداوت رکھا تو اس نے گویا کی مجھ سے عداوت رکھنے کی وجہ سے ان سے عداوت رکھا تو عزیز آنہ ملت اسلامی اب آپ جان لیں کہ جو نبی سے عداوت رکھے خود آقا کریم صلی اللہ تعالی سلم ارشاد فرماتے ہیں اسے چاہیے کی درے کہ جس نے مجھ سے عداوت رکھا تو گویا کہ اس نے اللہ سے عداوت رکھا اور قریب ہے کہ اللہ اس کی پکڑ فرما دے تو انسان کو مسلمان کو تمام صحابہ سے پیار کرنا چاہیے تمام صحابہ کی محبت ہماری لئے لازم ہے اور عزیز آنہ ملت اسلامی مار شما کی کیا حقیقت میں آپ کو بتایا کل حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا آپ نے تذکرہ سنا کہ کتنے بڑے خلیفہ گزرے ہیں عمر ثانی کا لقب ان کو علماء دیتے تھے اس زمانے کے محدثین دیتے تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ جو امام آزم کے شاگردوں میں بہت عظیم مرتبے پر فائز تھے کسی نے ان سے ایک بار سوال کیا کہ آپ بتائیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں یا عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں کیونکہ ان کے زمانے میں انتشار تھا تھوڑا اور ان کا زمانہ بالکل پرسکون تھا انہوں نے عدالت سے زمانے کو بھر دیا تھا سارا فتنہ فساد ختم ہو گیا تو کسی نے سوال کیا کہ وہ افضل ہیں یا افضل ہیں عبداللہ ابن مبارک جو عظیم محدثین میں آتے ارشاد فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ کی ہم رکابی میں ان کے ساتھ میں جہاد کیا امیر معاویہ کے جہاد جو انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ کیا تھا رسول اللہ کی ہم رکابی میں کیا تھا اس وقت ان کے گھوڑے کی ناک میں جو دھول داخل ہوئی تھی عمر ابن عبدالعزیز اس کے بھی برابر میں صحابہ کا اس سے آپ درجہ سمجھیں صحابہ کا مرتبہ سمجھیں خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ سلمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی صحابی اگر ایک کلو آدھا کلو جو خیرات کر دے تو تم وہ پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کرو تو میرے صحابی کے ثواب کے برابر نہیں پہنس اور میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں عظیم ترین عبادت وہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی کا چہرے انور دیکھیں نماز کے بارے میں یہ نہیں فرمایا آقا کریم کے جس نے میرے ساتھ نماز پڑھا اس کی وہ نماز جو دوسرے نہیں ہو سکتی یا زندگی بھر پڑھتے برابر ایسا کچھ نہیں لیکن آقا نے فرما میرا صحابی ہونا کس وجہ سے نماز پڑھنے سے ملا نہیں صحابی ہونا روزے رکھنے کی وجہ سے صحابیت کا درجہ ملے گا زکاة دینے سے ملے گا ہرگز نہیں اگر کسی نے اپنی ظاہر حیات میں ایمان کے ساتھ ایک نظر بھی آقا کو دیکھ لیا تو صحابیت کے درجے پر فائد اور صحابہ کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وہ تمام کے تمام پر ہزگار اور جو لوگ امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ یہ جان لے کہ امیر معاویہ بھی کوئی عام صحابی بھی نہ تھے مسلمانوں عظیم المرتبت صحابی تھے اور جب وحی اترا کرتی تھی وحی نازل ہوا کرتی تھی تو تیرہ حضرات کا نام آیا ہے جو وحی کو لکھا کرتے تھے کاتی بھی وحی جن کا لقب ہے تیرہ حضرات ہیں چار خلفاء اور بھی کئی صحابہ ہیں جن میں نام حضرت امیر معاویہ کا بھی ہے اور تاریخ دام فرماتے ہیں کہ دو حضرات ان تیرہ لوگوں میں سے زیادہ کاتیب وحی تھے زیادہ کتابت کیا کرتے تھے ان میں سے ایک امیر معاویہ تو آپ بتائیں کہ جسے رسول پاک وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا ہو وہ کیسے بھٹک سکتا ہے اور وہ کیسے ماز اللہ ایمان کے دائرے سے نکل سکتا ایسے لوگ جو ان حضرات کے بارے میں سب و شتم کریں تان کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر لانت ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے اشار فرمایا کہ جس نے ان کے بارے میں سب وہ شتم کیا لانت کیا اللہ کی اور تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی اس پر قیامت تک لانت ہوگی ایک بات درود پات پڑھ ہے اللہ سلی سیدنا مولانا محمد بارک سلیم صلی اللہ سلام علیہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی ہوں کہ بہت سارے اوصاف و کمالات تھے اور یہ حضرات ایسے نہیں تھے کہ بعض اجوہات کی بنیاد پر صحابہ کے درمیان جنگیں بھی ہو گئیں لیکن ان جنگوں کے تعلق سے آپ سمجھ لیں کہ صحابہ کے تین گروہ تھے ایک تو یہ کہ وہ حضرات پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ صحابہ میں جو لوگ مجتحد تھے مجتحد کسے کہتے ہیں جو دین کے معاملات کے بارے میں غور و خوز کر کے ایک نتیجے پر پہنچ کر کے قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کر دے جو معاملات نئے پیش آتے ہیں ان کے متعلق مجتحد ین نے قرآن و حدیث پڑھ کر کے اسے سمجھ کر کے پھر ایک نتیجے پر پہنچ کر کے فیصلہ دیا ہوتا ہے فتوہ دیا ہوتا ہے اسی پر مسلمان عمل کرتے ہیں ایسے کو مجتحد کہتے ہیں تو جب کچھ معاملات ان لوگوں پر مشتبع ہو گئے یا جو ہے کسی کے نزدیک وہ غلط ہو گیا تو جو ان کے نزدیک غلط تھا اس کے بارے میں انہوں نے فتوہ دیا تو جس نے ان کو صحیح سمجھا کہ یہی انہوں نے ہی صحیح سمجھا ہے تو ان کے پیچھے چلے اور جنہوں نے یہ جانا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف صحیح ہے وہ ان کے پیچھے رہے اور کچھ حضرات صحابہ میں ایسے تھے جو حیران و پریشان ہو گئے اور انہیں اس وقت سمجھ نہیں آیا کہ ہم کس کے ساتھ جائیں تو انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لیا نہ ان کے ساتھ رہے نہ ان کے ساتھ رہے تو عزیز آنے ملت اسلامیہ اس کے باوجود جنگے ہوئیں کچھ معاملات کی وجہ سے لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کینا نہیں تھا آپ اس واقعے سے سمجھیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آیا ہے کہ یہ اکثر و بیشتر جب حضرت امیر معاویہ کے کھانے کا وقت ہوتا تو یہ ان کے دسترخان پہ پہنچ جاتے تھے ایک دن حضرت امیر معاویہ نے کہا ابو حریرہ کھانے کا جب وقت ہوتا ہے تو آپ ہمارے دسترخان پہ کھانا کھاتے ہیں اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو آپ جا کر کہ میرے پیچھے پڑھنے کے بجائے حضرت علی کے پیچھے پڑھتے ہیں اس کی کیا وجہ تو انہوں نے کہا دیکھئے ہر کام میں بہترین انداز میں کرنے کی کوشش کرتا چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ ان سب چیزوں کو پسند نہیں کرتے فقر و فاقع کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اپنے دسترخان کو اتنا وسیع نہیں رکھتے ہیں اور آپ جو ان سب چیزوں کو پسند کرتے ہیں آپ کا دسترخان وسیع ہوتا ہے اس لئے میں آپ کے وہ حضرت علی آپ سے بہتر نماز ادا کرتے ہیں اس لئے میں جا کر ان کے پیچھے پتا حضرت امیر معابیہ نے کوئی برا نہیں مانا کہ دیکھو کھاتے ہمارے دسترخان پہ ہیں اور نماز جا کے وہاں پڑھتے ہیں اگر ان کے دل میں کینا ہوتا حضرت علی کے بارے میں تو یقینا بولتے کل سے ہمارے آنا نہیں ہوتا کی نہیں ہوتا جیسے آج ہمارے زمانے میں ہوتا ہے اگر ہمیں کسی کے بارے پتا چل جائے کہ ہماری نماز پسند نہیں کرتا یا ہماری فلان چیز پسند نہیں کرتا تو کل سے ہم اپنے دل میں اس کے تعلق سے پال لیں لیکن وہاں ایسا نہیں تھا وہ لوگ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے محبت کرتے تھے شریعت کے معاملے میں جب انہوں نے کسی چیز کے بارے میں جانا کہ فلاں غلط ہے تو اس سے معاخضہ کرنے کی کوشش کیا عزیزان ملت اسلام اور اگر وہ اس معاخضے میں اور اس فتوے میں فیصلے میں غلط بھی تھے تو مسئلہ ہے کہ پھر بھی انہیں ایک نیکی ملے گی مجتہید کے بارے میں آیا ہے کہ اگر مجتہید نے کسی حکم پر غلط بھی فتوہ دے دیا تو بھی اس کو ایک نیکی ملے گی اور اس پر عمل کرنے والوں کو بھی سواب ملے گا البتہ جو مجتہید صحیح فیصلے تک پہنچتا ہے اس کو دگنا نیکیاں ملتی ہیں ایک تو اجتہاد یعنی کوشش کرنے کی نیکی اور ایک صحیح تک پہنچنے کی نیکی تو ان کے بارے میں ہم غلط خیال نہیں لاسکتے ان کے بارے میں ہم غلط بیانی اور سیدھی زبان نہیں استعمال کر سکتے ان کا نام ہم عدب سے لیں گے اور اسی عدب میں ہماری ایمان کی سلام کیونکہ جو صحابہ کا بے عدب ہوگا صحابہ کا گستاخ ہوگا یقینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وہ گستاخ ہوگا کیونکہ جب اس نے صحابہ کی گستاخ کیا جن ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما میرے بعد تو میں تانو تشنی کا نشانہ نہ بنانا انہیں گالی نہ دینا اعتراض کا نشانہ نہ بنانا اب یہ جب گستاخ کر رہا تو یقینا حکم رسول پامال کر رہا ہے حکم رسول کو نظر انداز کر رہا ہے جان لیں کہ ایک شخص نے کچھ مسئلے کی بارے میں آپ سے پوچھا تو اس نے پوچھنے کے دوران کہا کہ اس کے بارے میں میں نے حضرت علی سے بھی پوچھا تھا تو انہوں نے فرما جب تُو نے علی سے پوچھ لیا تھا تم مجھ سے پوچھنے کی کیا حجت تھی جو وہ بتا دیں وہی بہتر ہے تو اس نے کہا نہیں ان کے جواب سے مجھے آپ کا جواب زیادہ پسند ہے آپ نے اسے ڈھانٹ کر کے اپنے پاس سے بھگا دیا کہ تو یہاں سے جا مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں عزیزان ملت اسلام یا ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ان کے دل میں کے بارے میں اپنے دل میں کی نہ رکھتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ باقائدگی طور پر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ ہمیں نظرانیں بھیجتے وظیفہ بھیجتے اگر امیر معاویہ غلط راستے پر ہوتے وہ صحیح راستے پر نہیں ہوتے تو میرا جس طریقے سے امام حسین نے یزید کی کوئی بات منظور نہیں کیا کیونکہ وہ باطل راستے پر جا رہا تھا اسی طریقے سے امام حسن بھی اس کی کوئی بات منظور نہیں کرتے تھے لیکن چونکہ وہ صحابی تھے اور اہل حق کے راستے پر رسول اللہ کی سنت سے ہٹے نہ تھے اور کبھی بھی ان کے بارے میں اپنی زبان سے کچھ جو ہے ایسے کلمات ادا آپ نے نہیں فرمائے عزیز آنے ملت اسلامی تو یہ ہے وہ حضرات کا ایک دوسرے کے تعلق سے آپس میں میل اور محبت تھا آپ سوچیں کہ وہ لوگ انہیں کیسا سمجھتے تھے ایک بار بہت آویہ نے کہ اچھا مجھے یہ بتائیں آپ لوگ کی خاندانی اعتبار سے یعنی کہ ماں باپ چچا چچی نانا نانی اور دیگر رشتداروں کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے تو ایک شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا حضرت امام حسن حسین سب سے بہتر ہیں اس مام کیونکہ ان کی ماں سیدہ خاتون جنت ان کے باپ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں ان کی نانی حضرت خدیجہ نانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی علی سلم ان کے چچا حضرت جعفر جو جنت میں پرواز کرتے ہیں ان کے جو ہے اور دوسرے چچا حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اس طریقے سے جب انہوں نے کہا کہ رشتے کے اعتبار سے سب سے معظم اور سب سے بہتر وہ ہیں تو حضرت امیر معاویہ نے کہا یا اللہ ہاں یہ سچ ہے جو اس شخص نے کہا تو عزیدہ نے ملت اسلامیہ ان کے نزدیک یہ معاملہ تھا پھر کوئی کہے کہ انہوں نے اہل بیعت سے دشمنی کیا تو وہی گویا کی صحابہ اور اہل بیعت کا دشمن ہے اور امیر معاویہ کے تعلق سے فرمایا گیا حضرت مسنوی کے اندر لکھا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کہ وہ تمام مومنوں کے معمو ہیں وہ تمام مومنوں کے معمو ہیں کیونکہ حضرت امی حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن تھی اور سرکار دعالم صلی اللہ تعالی کی زوجہ ہیں تو اس رشتے کے اعتبار سے انہیں کہا گیا کہ وہ تمام مومنوں کے معمو ہیں عزیز آن ملت اسلام ایسے حضرات کے تعلق سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں معظم رہوں جنہیں قرآن کے نزول کے وقت قرآن کی آیتیں لکھنے کا فریضہ سونپا گیا ہو اور عزیز آن ملت اسلام اسلام کے راستے میں ترہ ترہ کی کوشش اور کاوش کیا ہو اعتراض کرنا یہ سراسر نادانی اور جہالت اور ظلم ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان حضرات کے تعلق سے اپنے دل میں اچھا خیال لکھیں اور ان کی محبت رکھیں اس میں ہمارے لئے بہت بڑا عجر و سواب ہوگا عزیزان ملت اسلامی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ایک بہت عجیب و غریب بات بھی بیان کی جاتی ہے اور کچھ غلط باتیں بھی بیان کی جاتی ہیں جیسے کہ بہت لوگوں نے کسی نہ کسی سے سن رکھا ہوگا کہ ایک بار حضرت امیر معاویہ یزید کو اپنے کندے پر بیٹھا کے جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا یعنی رسول اللہ صلی اللہ عنہ نے کہا جنتی نے اپنے کندے پر جہنمی کو بیٹھایا یہ ہو سکتا آپ نے کبھی کہیں سنا ہو لیکن آپ جان لے کہ اگر ایسا کوئی کہتا ہے تو یہ بے حد غلط کیونکہ یزید جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا یزید آپ کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے تقریبا پندرہ سال بعد یہ شخص پیدا ہوا تھا یعنی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیداری نہیں کیا صحابیت کے درجے پر نہیں عزیز آنے ملت اسلام تو اگر کبھی آپ یہ سنیں تو سمجھ دیں کہ اس کا کہنے والا یقینا کوئی انتہا درجے کا خارجی ہوگا جو اس کے بارے میں ایسی باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک بات یہ ہے ان کی والدہ کا نام ہے ہندہ ہند بنت اتبا ان کی شادی پہلے ایک شخص سے ہوئی تھی جس کا نام تھا فاقع ابن مغیرہ تو اس نے بیٹھنے کے لیے ایک دربار جیسا بنا رکھا تھا وہاں بیٹھتا تھا اور اپنی اس ساتھ کے مطابق ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتا تھا وہ شخص تو ایک دن اپنی بیوی ہندہ کے ساتھ وہ بیٹھا تھا کہ اچانک سے کسی ضرورت سے کہیں اٹھ کے چلا گیا اور ہندہ اکیلے بیٹھی لگی پھر اچانک سے ایک شخص آیا تو جب اس نے دیکھا کہ ہندہ اکیلے بیٹھی ہے تو وہ فوراں ہی واپس پڑھتا اتنے میں فاقہ آ گیا تو ہندہ کو آ کر کہ اس نے ٹھوکرے مارا کہ انتہا درجے کی بدکار ہے تو ہندہ نے کہا ایسا تم کیوں کہہ تو اس نے کہا ابھی ایک شخص تیرے پاس آیا تو ہندہ نے کہا مجھے تو کچھ محسوس ہی نہیں کوئی یہاں آئے تھا تمہارے کہنے سے مجھے لگ رہا ہے کہ اگر کوئی آیا ہوگا تو فوراں ہی پلٹ گیا ہوگا تو اس نے ہندہ کو اپنے گھر سے بھگا دیا اور سے باتیں کرنا بند کر دیں اور اگر تو سچی ہے تو بھی مجھے بتا دے تو میں یمن کے ایک کاہن کے پاس چلوں اور تیرا معاملہ پیش کروں تو ہندہ نے زمان جاہلیت کے مطابق قسم خانہ شروع کیا کہ میں بلکل پاک دامن ہوں میرا کسی سے کوئی غلط تعلق میں تو ہندہ کے باپ اطبہ نے فاقہ کو مجبور کیا کہ تم اپنے خاندان والوں کو لو اور میں اپنے خاندان والوں کو لوگا اور چلو یمن کے کاہن کے پاس جب یہ لوگ یمن کے نزدیک پہنچے جہاں کاہن کا گھر تھا تو ہندہ کا چہرہ بدلنے لگا تو تو اس نے کہا کہ ہرگز نہیں میں گنہگار نہیں ہوں لیکن آپ مجھے ایسے آدمی کے پاس لے جا رہے ہیں جس کی باتیں کبھی سچی کبھی جھوٹی اگر اس نے مجھے جھوٹی تو احمد لگا دیا تب تو میں کہیں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہوں تو ہندہ کے باپ نے کہ ٹھیک ہے پھر ہم اس کے امتحان کے لیے ایک کام کریں گے اگر وہ جواب دے دیا سہی تو پھر تیرا معاملہ پیش کروں گا نہیں تو واپس ہو جائیں تو اس نے گہوں کا دانہ گھوڑے کے پیشاپ کی جگہ پر جو چمڑا لٹکا ہوتا ہے اس میں ہم اپنا معاملہ کہیں گے تو کاہن نے کہا نرکل میں دانہ تو ہند کے باپ نے کہا اس کا مطلب کیا ہے تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے گھوڑے کے پیشاپ کی جلی میں دانہ رکھا ہے مجھے آزمانے کے لئے تو ان لوگوں نے کہا آپ نے صحیح پہچانا پھر کاہن سے کہا کہ آپ اصل معاملہ ان لڑکیوں کا ہے کہ ان میں سے ایک پر تحمت ہے اب اس کے بارے میں آپ بتائیں تو ایک ایک لڑکی کو دیکھتا رہا جب ہندہ کے پاس پہنچا تو اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کھڑی ہو جا تو زنا کے تحمت سے بری ہے تیرا اس کام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور تجھ سے اللہ ایک بادشاہ پیدا کرے جس کا نام معاویہ ہوگا تو جب ہندہ کے شوہر فاقہ نے سنا تو فورا ہندہ کا ہاتھ پکڑ لیا تو اس نے ہاتھ جھٹک دیا کہ اگر میرے نصیب میں بادشاہ جنہ لکھا ہے تو اب یہ تجھ سے نہیں ہوگا اور اس سے طلاق لے کر پھر ابو صفیان سے شادی کیا تو حضرت امیر معاویہ پیدا ہوئے اور اس طریقے سے آپ ملک شام کے بادشاہ ہوئے اور رسول پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ آئے معاویہ جب تم بادشاہ ہو جاؤ تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور جب آپ بادشاہ تھے تو لوگوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرتے تھے یہاں تک کہ آیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو اگر انہوں نے کوئی اچھی بات کہہ دیا تو ایک اچھی بات کہنے پر بسا اوقات سات سات ہزار درہم نظرانہ دے دیا کرتے تھے ایک بار مجلس لگی تھی ایک شاعر نے حضرت علی کی شان میں ایک مصرہ کہا تو حضرت امیر معاویہ نے اسے سات ہزار درہم انعام دیا آپ سوچئے اگر ان کے دل میں ان کا کچھ ان کے تعلق سے پرخواش ہو تو کیا ان کی تعریف کرنے پر سات درہم کوئی نہیں دے گا بلکہ آدمی غصے میں کیا تو اٹھ کے چلا جائے گا اگر زبردست ہوگا تو اس کو اپنے پاس سے بھگا دے گا لیکن انہوں نے اس کے بجائے انہیں خوب نظرانے دی اور اسی طرح کے علماء کی شورا کی بہت قدر کیا کرتے تھے ایک سب لوگ خاموش ہوگئے اتنے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ پہنچے انہوں نے کہا میں سناؤں گا لیکن اس شرط پر کی ایک شیر کے بدلے ایک لاکھ درہم لوں گا انہوں نے کہا مجھے منظور ہے تو انہوں نے سنایا کہ میں لوگوں سے ملتا رہا لیکن سوائے اس کے دھوکے باز اور مکار کے کسی کو نہیں پایا کہا ٹھیک ہے اس میں ایک شیر میں مانا پورا ہو رہا پھر انہوں نے دوسرا مصرہ سنایا کہ میں نے زمانے کی لاکھ تلخیاں چکھا لیکن کسی چیز کے سوال کرنے سے زیادہ کرواہت کسی تلخی میں نہیں پایا تو انہوں نے کہا بالکل سچ کہا اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں نے زمانے کو دیکھا لیکن سارے زمانے کو ایسا ہی پایا کہ اگر تم دگ مصیبت ہو گئے تو وہ تمہارے اوپر تانے کے سوا کچھ نہیں کرے انہوں نے کہا ٹھیک آپ نے کہا تو پھر وعدے کے مطابق انہوں نے اس تین شیر پر انہیں تین لاکھ درہم بھی عطا فرما دیا یعنی وہ علماء کی شورہ کی ایسے قدر کیا کرتے تھے تو جو لوگ علماء کی شورہ کی قدر کریں ان کے تعلق سے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کیوں انہوں نے اہل بیعت کی شان میں گستاخی کیا ہوگا ہرگز نہیں وہ تو اہل بیعت سے اس قدر محبت رکھتے تھے کہ ان کی تعریف و توصیف کیا کرتے تعریف و توصیف کرنے والوں کو پسند فرماتے تھے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں آپ کو سب کو تمام صحابہ سے خوب محبت کرنے کی توفیق ادا رہا